السلام الرحیم قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں ہم چھبیسویں پارہ کے اہم مضامین اور خلاصہ بیان کریں گے چھبیسویں پارہ میں کل رکوع اٹھارہ ہیں اور کل آیات ایک سو پچانوے چھبیسویں پارہ کا آغاز سورہ احقاف سے ہوتا ہے اور یہ سورت سورہ مکی ہے اس کا آغاز حامین تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والأرد وما بہنوما الا بالحق وادل مسمع والذین کفروا عما انذروا موردون حامین یہ حروف مقتعات میں سے ہے اس کے بعد فرمایا تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنزیل ہے جو اللہ عزیز بھی ہے اور جو اللہ غالب بھی ہے سورہ احقاف مکی ہے اس لیے اس سورت میں عقائد کا بیان زیادہ ہے توحید کا عقیدہ عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ سب عقائد کو اللہ رب العالمین نے اس سورت میں بیان فرمایا اور اس سورت میں رب العالمین نے والدہ کی فضیلت اور والدہ کی برطری اور والدہ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اس کے بارے میں بھی تذکرہ بالخصوص کیا گیا اور پھر اسی سورت میں رب العالمین نے قوم عاد کا تذکرہ کیا اور قوم عاد کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سرکشی کی اور کس طرح مافرمانے کی اور کس طرح پیغمبر کو جھٹلایا اور پھر اس کے بعد وہ کس طرح اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے فی اس سورت میں رب العالمین نے جنوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور قرآن سننا اس حقیقت کو بیان کیا ناظرین و کرام اسلامی عقائد میں جس عقیدہ کو مکی سورتوں میں بیان کیا گیا وہ عقیدہ یہ ہے کہ رب العالمین قادر ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے رب العالمین قدرت رکھتا ہے کہ وہ مارنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا اور اسے دوبارہ اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے اس سے حساب و کتاب لے گا اور اس سے پوچھے گا کہ یہ دنیا کے زندگی میں نے تجھے دی تھی اس میں تو نے کتنا وقت میری اطاعت و فرمبرداری میں اور کتنا وقت انہیں نافرمانی اور سرکشی میں گزارا اسی مضمین کو رب العالمین نے بیان کیا فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور پیدا کیا زمین کو وَلَمْ يَعْيَ وَلَمْ يَعْيَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق نے اللہ کو تھکا نہیں دیا اور رب العالمین آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد تھک نہیں دیا تم اپنی طرح نہ سوچو کہ اگر تم کو گھر بناتے ہو کوئی بلڈنگ تعمیر کرتے ہو تو دن کے وقت کام کر کر کے تم شام کو تھک جاتے ہو کہ تمہیں پھر آرام کرنا پڑتا ہے تمہیں پھر رات کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے تمہیں پھر رات کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے پھر تم اڑتے ہو اگر دن پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہو رب العالمین کے بارے میں ایسا نہ سوچو وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ کہ اتنے بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اس اللہ نے پیدا کی اور اتنی بڑی تخلیق نے اس کو نہیں اس کو نہیں تھکایا کہ اس سے نہیں تھکا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ یہ زمین وَاسْمَان کی تخلیق نے اللہ کو تھکایا نہیں ہے وَقَادِرٍ عَلَى اَن يُحْيَ الْمَوْتَ اور وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے در حقیقت انسان جب یہ سوچتا ہے نا کہ میں دنیا کی زندگی میں جو بھی کریں اور جس طرح بھی اس دنیا کی زندگی سے مزیع اٹھاؤں اور جو کچھ صحیح اور غلط جائز و نجائز اس میں کرتا رہوں بس یہی زندگی ہے اور اس کے بات کوئی حساب نہیں کل دنیا نہیں کوئی کائنات نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا وقت نہیں ہونا کہ اس میں مجھے اس کا حساب دونا ہوگا تو انسان جو ہے وہ گناہوں میں جرت مند ہو جاتا ہے وہ گناہ کرنے میں اس کو بہت زیادہ جرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے اس لئے دلالمی نے بار بار قرآن پاک میں اس عقیدے پر زور دیا ہے سور آقاف کی آخری آیت ہیں فَسْبِكَمَا سَابَرَا أَوْلِ الْعَزْمِ مِنِ الرِّسُلِ بَلَا تَسْتَاجِ اللَّهُمْ اے پیارے مبی صلی اللہ علیہ وسلم سبر کیجئے جس طرح کہ آپ سے پہلے قرآن انبیاء نے سبر کیا ہے حضرت نو نے سبر کیا حضرت عبراہیم نے سبر کیا حضرت اسماعیل نے سبر کیا حضرت موسیٰ نے سبر کیا حضرت عیسیٰ نے سبر کیا حضرت یہاں نے سلب کیا آپ بھی سبر کیجئے اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے بہا حق کی بات کرنی والے میں جس دور میں بھی حق کے بات کی اس کی بات کو جھٹلایا گیا اس کے لئے مشکلات پیدا کیے گئے اس کو جھتکارہ گیا اس کو بری القابات سے نوازا گیا مگر جو حق اور صد کی لڑائی لڑتا ہے وہ کامیابی اور ناکامی سے اپنے آپ کو برند و بالا کر لیتا ہے اس کے سامنے صرف ایک بات ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے اللہ کی بندگی چاہیے اور رب کہے کہ اے میرے بندے جو کام نے تجھے ذمہ لگایا تھا وہ تو نے پورا کر دیا سورہ اقاف کے بعد سورہ محمد یہ سورہ سورہ مدنی ہے اس صورت میں رب العالمین نے بلہ واضح لفظوں میں فرمایا فَإِنَّا مَنَّنْ بَادِ وَإِنَّا فِدَاءً فِدَاءً کہ اگر جنگی قیدی تمہارے پاس آتے ہیں ان جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا اب بالکل اجازت نہیں بس دو ہی راستے ہیں ایک یہ کہ فَإِنَّا مَنَّنْ کہ احسان کر دو احسان کر کے چھوڑ دو اور یہ نئی تو اِنَّا فِدَاءً یا فِدیہ لے لو اگر ان کے پاس وسائل ہیں تو ان سے فِدیہ لو اور فِدیہ لے کے انہیں آزاد کر دو اور اگر فِدیہ نہیں ہے تو انہیں احساناً احسان کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دو اس لیے کہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ لغلالاللہ تکانت علیہا کہ انسانیت پر جو غلامی کی زنجیریں تھیں اسلام تو اس کو کٹنے کے لیے آیا ہے غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے غلامی کو مٹانے کے لیے آیا ہے اسلام کی جو روح ہے وہ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ انسانوں کو انسانوں کا غلام بنا کر رکھا جائے سورہ محمد میں اس بات کو دو پوک نفظوں میں بیان کر دیا گیا ناظرین اکرام اسی سورہ محمد میں رب العالمین نے حکم دیا بلکہ جو سمجھئے ترخیب دی بلایا کیا کہا افلا اتدبرو القرآن ام آلا قلوب ام اکفالوها افلا اتدبرو القرآن کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یہ قرآن میں تفکر نہیں کرتے یہ قرآن میں سوچتے نہیں کیا ان کے دنوں پر تیلے ہیں مطلب یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا دعویٰ کیا ہے جو رسالت کا دعویٰ کیا ہے جو آخرت کی بات تمہیں سمجھائی ہے